اسلام علیکم یورز آج میں آپ کو پڑھاؤں گا ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے بارے میں کہ ہم یونیٹی کبنی والا ڈیجیٹل ملٹی میٹر کیسے یوز کریں گے یعنی ہر ایک کبنی کا اپنا ایک برانڈ ہوتا ہے ڈی ایم ایم کا ڈیجیٹل ملٹی میٹر کا جس کے فنکشن تقریباً کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں چینج ہوتے ہیں تو آپ کو جو ڈی ایم ایم نظر آرہا ہے یہ ہمارے پاس یونیٹی کبنی کا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہ یونیٹی اور موڈل نمبر اس کا یہ ہے یو ٹی ڈی بل فائف ملٹی میٹر ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ملٹی میٹر ہوتا کیا ہے ملٹی میٹر ہمارے پاس ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ الیکٹرکل یا الیکٹونک سے انجینئرنگ میں مختلف سرکٹس میں کرنٹ الٹیج انزیسٹنس کو میئر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے آج کل جو ڈیجیٹل ملٹی میٹر آرہے ہیں اس میں بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے جو کہ بہت سارے ہمارے پاس جو ریزیسٹنس کرنٹس کے پیسٹنس انڈکٹر و خیرہ ٹمپریچر بھی باس کرتے ہیں میئر کرتے ہیں ایک ایسا ڈی ای 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 ایم ای ای م آپ کو میری کرتے ہیں دکھا سکتا ہے آپ کو میٹر ہے اس کار پاور یلو بٹن آپ کو نظر آپ رہے ہیں ہے آپ کے پاس آن آف ہیس کا ہے اس سے آن ہوتا ہے آج اس سے نیچے آپ کو یہ رگلیٹر ٹائپ آپ کو نظر آرہا ہے جو کہ ہم اسٹھا ڈیجیٹر ٹائپ بٹن سے نسد کر سکتے ہیں اگر آپ کرنٹ سے میرے کرنا چاہتے تو آپ اس کو کرنٹ والی رنج میں رکھو گئے اگر آپ اس سے والٹیج میرے کرنا چاہتے تو آپ والٹیج کے رنج پر اس کو رکھے ہو گئے تو یہ بٹن ہمارے پاس رنجز چینج کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کے پاس یہ تین آپ کے پاس یہ ہولز نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چار ہولز ہیں اس میں سے یہ پہلا والی ہول آپ کے پاس کامن ہیں جو ہم بلیک وائر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس وی اوہم ہرٹس یعنی والٹیج ڈیزسٹنس اور ہرٹس اگر آپ اس سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ریڈ والا نوب اس میں رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ کرنٹ میلی ایمپیر میں اگر آپ کرنٹ کو میر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو میلی میں رکھو گے ساہیے اس والے یعنی ریڈ والے فروق کو اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر آپ زیادہ کرنٹ میلی سے اوپر کرنٹ کو آپ میر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایمپیر میں رکھو گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں دو اور آپ کے پاس ہولز ہیں جس میں یہ سی ایک ہے سی ایکس میں آپ کے پیسٹر کو لگاتے ہیں پیسٹنس کو میر کرنے کے لیے اور یہ ہمارے پاس ہسانی سے پیبسٹنس کو منیر کرسکتے ہیں اس کے علاوہ کپسٹرکٹس کو میئر کرنے کے لئے یہ دو نو بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس ڈی اے اے م ام میں آپ کے پاس یہ دو نو بھی یوز نہیں ہوتے اس کے لئے الگ انہوں نے ایک دو ہولز بنایا ہوئے ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک کونے میں رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ٹرانزسٹر کے لئے بھی اس کو میئر کرنے کے لئے کر سکتے ہیں میں سے ڈیفرنٹ ٹرانزیسٹر یعنی این پی این ٹرانزیسٹر اور پی این پی ٹرانزیسٹر کی ویلیو کو بھی یہ میر کر سکتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ آ جائیں گے یہ ادھر ٹرائٹ اوپر تو اس میں دو ہولز آپ کو نظر آئیں جس کے اوپر والے پہ پاسٹیو اور نیچے والے پہ نیگٹیو پلائٹی دی ہوئی ہے اس کے ساتھ ٹیمپریچر بھی لگا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ترمو کپل ہم اس کے ساتھ تینٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیمپریچر کی ویلیو کو میر کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ ڈی ایم ایم کے ساتھ ہمارے پاس یہ پروب ہوتا ہے جس کے ساتھ بلیک اور ریڈ وائرز ہوتی ہیں اس کو یہ بلیک اور وائٹ وائر بلیک اور ریڈ وائر جو ہے جس کو ہم پروب کہتے ہیں یہ یوز ہوتا ہے بیسکلی کرنٹ والٹیج اور ریزسٹنس کی ویلیو کو میر کرنے کے لیے اچھا اگر آپ اس ویٹر سے والٹیج میر کرنا چاہتے ہو تو آپ نے ریڈ والا یہاں پہ رکھنا ہے سب سے پہلے تو آپ بلیک والا جو ہے آپ نے یہ کومن پہ رکھنا ہے کومن سے اس کو ہٹھانا نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ نے الٹیج یا جو بھی آپ نے اس میں میر کرنا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ لگانا ہے صحیح ہے اب رینج میں آ جائیں اگر آپ نے ریزسٹنس میر کرنا ہے تو یہ ریزسٹنس کے لیے یہ اوہم کا نشان لگا ہوا ہے تو آپ نے اس رینج پہ لے کے آنا ہے اس کو یہ آپ کو نوب نظر آ رہی ہے تو یہاں یہ پوائنٹ نہیں تو اس پوائنٹ کو یہاں پہ رکھو گی آپ کے پاس ریزسٹنس کی ویلیو بڑی ہے تو آپ نے اس کو ویلیو نہ دے آپ نے اس کے ویلیو کرنا ہوگا جب ویلیو کو چیانڈ کرتے ہو تو اس کی ویلیو نظر آ جائے ہی یعنی اگر وہ بڑے چین رینج کا ہے تو وہ آپ کو ریلی دکھا رہی گا اس کی صحیح اس کے علاوہ اگر آپ نے اسے والٹیج میر کرنا ہو تو آپ نے پھر اس کو والٹیج رینج میں رکھنا ہوگا اب والٹیج آپ کے پاس اس میں دو ہیں ایک آپ کے پاس والٹیج ہے جس کے ساتھ وی ہے اور ایک آپ کے پاس سٹریٹ لائن کا نشان اس میں علاقہ ہوا ہے یہ بیسکلی ڈی سی کا نشان ہوتا ہے یعنی اگر ہم ڈی سی والٹیج کو میر کریں گے تو ہم اس کو اس رینج پرکگی اور اگر ہم اس کو ایسی والٹیج میر کریں گے آب ایسی سرکٹ ہے ہمارے باز میں اس میں ایسی والٹیج سرکٹ میر کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پھر رینج خل کو میر پیروف کرنا ہوگا یعنی آپ کو یہ وی ہے آپ کے پاس یہی وی Village نظر آہرہا ہے اسی کا وی تو آپ نے پھر اس رینج کوicer کیا رنگ خرابng خل detective circuit یعنی عند کے لیے ڈی سی والٹیج کے لئے الگ رینج اور اس کے علاوہ اگر آپ کرنٹ کو میر کرنا چاہتے ہوئے میلی میں تو آپ نے پھر نوب کو ادھر رکھنا ہوگا اور رینج آپ نے اسی طرح جس طرح آپ کے پاس سکیٹ وولٹیج کے لئے تھا تو یہاں بھی آپ کے پاس ایمپیئر داریک کرنٹ کے لئے 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 اگر آپ نے ڈریک کرنٹ والی سرکٹ میں ڈی سی سرکٹ کے لئے کرنٹ میر کرنا ہے تو آپ نے اس ڈے ہی کھن رنج اس کو میلی میں رکھنا ہوگا یہاں بھی آپ کے پاس میلی میں ہے گئی وہ اس اس کو ونوٹیج کرنا ہو تویسے اے لیڈی سرکٹ میں راتے رہا ہے تو یہ یہ اس یس میں رکھنا ہوگا میری میں گئی اگر آپ께 پھر ایمپیئر دارگہ میں کرنا ہو ملی سے اوپر گرانڈ ہو تو آپ کو پھر یہ اے میں اس کے نوک کو رکھنا ہوگا صحیح اچھا اس کے علاوہ یہ کرنڈ اور الٹیج ہو گیا اور رزیسٹنس بھی ہو گیا ہمارے پاس رزیسٹنس کا میں نے کچھ آپ کو بریپلی نہیں بتایا تھا جس میں آپ کے پاس 200 اس کے پاس کلو آتا ہے اس کے پاس پھر میگا آتا ہے یعنی اس کی رنج 200 ملے تک ہے آپ کے پاس میر کر سکتا ہے الٹیج میں یہ آپ کے پاس ایک وانتہ اوزن الٹا کی میر کر سکتا ہے ڈی سی اوٹیج میں اور اھیٹیج میں یہ آپ کے پاس 750 تک میر کر سکتا ہے اس کے علاوہ کرنڈ میں 一ب کے پاس 2 ملی ایمپیر تک میر کر سکتا ہے میکسیمم 20 ایمپیر تک میر کر سکتا ہے اسے میں آپ کے پاس 20 میلی ایمپیر تک میری کر سکتا ہے اور 20 ایمپیر میکسیمم کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کے پاس اگر آپ نے współفیسٹنس juز یعجی کناکی تو آپ کو پاس یہ وانتہ کجھا نظر ہا رہا ہے نیچھے آپ کو اس رینج میں رکھنا ہوگا اس کو صحیح ہے تو یہ مینیمم ٹوئنٹی نینو پیرارڈ کے پیسٹنس کو محیر کر سکتا ہے اور میکسیمم ٹوئنٹی مائکرو فیرارڈ تک کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بزر کا نشان نظر آ رہے جو کہ آپ کے پاس یہ ڈائیوڈ کا نشان بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے بیسکلی یہ کسی وار کی کنیکٹیویٹی کو چکتا ہے یعنی اگر ہم فیوز کی کنیکٹیویٹی کو یوز کرنا چاہتے ہیں اگر کسی وار کی کنیکٹیویٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک بزر کا نشان دے گا یعنی اگر میں اس کو اس کے لیے آپ نے اس کو یہاں پہ اس نو میں رکھنا ہو اگر میں اس دونوں کو شوٹ کروں گا تو یہ بزر کا آواز دے گا تو یہ آپ کے پاس کنیکٹیویٹی کا یوز ہوتا ہے ایک اس کے ساتھ آپ کےomos کے بارے میں آپ کے اپنے آپ میں اس زیادہ سٹت در ہی قیالل اندفت فرکویٹ نہ کرنا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کے پاس مدرینٹر ان پیسے اور کی بھر ہیں اگر آپ یہاں پہ ایک ترمو کبل لگا دو تو یہ آپ کے اوپاس اس ہیٹ کی چینج کو بھی میر کر سکتا ہے اس نوب کے ذریعے اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹرانسٹر کو میر کرنا ہو یعنی یہاں پہ اس کا نوب ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہ رینچ سیلیٹ کرنا ہوگا کس کے لئے ٹرانسٹر کے لئے وہ معیر کریں ٹھیک ہے یہbas انڈکٹر کو میر نہیں ہے ٹھیک یہ جسٹر کرنٹ اورฟیج اسی کرن دی سی کارنٹ اسی کرول ڈی عیران ڈی سی کرنٹ اسی آڈی ڈی عیران ڈی ڈی عیران ڈی عیرانatی حبyz ٹرانزیسٹر کیپیسٹر اور پریکوینسی کو میر کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم اگر کسی سرکٹ میں یہ چیزیں میر کرنا چاہتے ہو تو ہم اسے میر کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کے بعد ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ریزیسٹنس کو اس ڈی ایم ایم کے ذریعے کیسے میر کرتے ہیں کرون کو کیسے کرتے ہیں والٹیج کو کیسے کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے اس میں ون بائی ون ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور سمجھ بھی آیا ہوگا کہ ہم یونیٹی والے ڈی ایم ایم کو ڈی ایم ایم کے رینجز اور اس کے آن آف کو ہم سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولی گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے